دو باتیں بتائیے گا ایک تو یہ کہ اگر سائیبر کرائیم کو ریپورٹ کرنا ہو تو کیسے کر سکتے ہیں اور زینب اللہ جیسے اپنے اپلیکیشن کے بارے میں بتایا تو اس میں کیا آپشن موجود ہوتے ہیں اگر ایک عام بندہ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہے وہ کس طرح سے اپنا مسئلہ بتائے گا جی اس میں آپ اپ میں جائیں گے اور جو کمپلینٹ سوں گی اس میں آپ کو ایک زینب اللہ کا آپشن ملے گا آپ اس پہ کلک کریں اور اس پہ جہاں آپ ڈیٹیلز ڈالیں گے کہ جو بچے کے ساتھ تشدد ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ ڈالیں گے اپنا شناختی کارڈ نمبر فون نمبر ڈالیں گے اور اس کو آپ پھر آگے ریپورٹ شائع کر سکتے ہیں میں یہ کہوں گا اس کے ساتھ ایڈیشنلی آپ وان فائیو کو بھی پولیس کو بھی کال کر کے بتائیں ضرور کہ کیا مسئلہ ہے اور چارل پروٹیکشن سیل کو پھر وہ فورڈ کیا جاتا ہے اگر آپ سوشل میڈیا پہ سائیبر کرائم جو ہے ریپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک طریقہ یہ ہے کہ ایف آئے کا جو سائیبر کرائم سیل ہے اس کے پاس آپ ریپورٹ درج کر سکتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ ہے نر3C کے نام سے ہے اور اس ویب سائٹ پہ آپ جا کے جو ہے ریپورٹ کر سکتے ہیں اس پر بھی آپ کو شناختی کارڈ نمبر اور جو اگر سکرین شاٹ وغیرہ ہیں ان کو اٹاچ کر سکتے ہیں اور اپنا فون نمبر اور جو ڈیٹیل ہے کرائم کی وہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی ایف آئے کے دفتر میں بھی جا کے اس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ گر یہ کرتے ہیں آپ سوشل میڈیا پلاٹ فارم کو بھی ریپورٹ کریں ضرور کیونکہ سوشل میڈیا پلاٹ فارمز ہی اس طرح کے جرائم کے خلاف جو ہے ایکشن لیتی ہیں اور اس طرح کا جو کانٹینٹ ہے جو بچوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اس کانٹینٹ کو بھی سوشل میڈیا سے ہٹا دی